رف بک کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ فیر کرنے سے پہلے رف بک میں آپ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو فیر کرتے ہیں تو زندگی بھی جو ایک سٹوڈنس کی زندگی بھی ایک رف بک کی طرح ہے کہ آپ کانسٹنٹلی آپ کوشش کرتے رہتے ہیں بہتر کرنے کی اور اس کے بعد آپ اس کو فیر کرتے ہیں تو یہ پکچر جو رف بک ہے وہ اسی طرح سے کچھ بچوں یا کچھ سٹوڈنس کی زندگی کو دکھاتی ہے ان کے زندگی سے ایک رف بک بن کے رہ گئی تھی وہ ہمیشہ رف بک میں ہی سیمیت رہ گئے تھے ان کو بہتر بننے کی جو کوشش ہے زندگی کا وہ جو موقع ہے وہ نہیں مل رہا تھا اس فلم ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو وہ موقع بنتا ہے یہ ایک بڑے ہی بگڑے ہوئے سٹوڈنٹ تھے اس فلم میں ایک بڑے باپ کے بڑے ہی بگڑے ہوئے بیٹے جن کا کوئی فیوچر نہیں ہونا تھا اور جو خود بھی یہ مانتے تھے کہ میرا کوئی فیوچر نہیں ہونا ہے اگر جو بھی ہونا ہے میں اپنے باپ کے پیسے سے کروں گا لیکن ان کے اندر کا یہ کانفیڈنس کی نہیں میرے اندر بھی کچھ ہے اور میں کچھ بن سکتا ہوں بہتر بن سکتا ہوں گلت راستے پہ نہ جا کر صحیح راستے پہ جا کر یہ ساری جو انوبوتی ہے یہ اس فلم میں ان کے انفلوینسز ان کے ٹیچرز کے ذریعے انہیں ملتا ہے یہ موڑی بڑی اچھے والا کرون کرنے ہیں اس فلم مجھے پامد آئے آپ نے اپنے 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 اس فلم میں میرے نام موڑی ہے اور میں اس میں امان یا سوہیر جو ہے ان کا دوست کا کرتا کر رہا ہوں اور ہم سب نالاک بچے ہیں سب نالاک ہیں کچھ کچھ کام نہیں کرتے بس کھیلتے کرتے رہتے ہیں پر اس فلم میں ہم کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ہم جو نولیج ہونتا ہے ہم اس کو لرننگ میں کیسے بدل سکتے ہیں اور ایسے ہم لوگ ساتھ میں کرتے ہیں اور ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں اور بیسیلی یہی میں ہوتا ہے اور آپ کچھ نروس بھی رہتے ہیں ہاں بہت نروس ہوتے ہیں ایکشلی